اسلام علیکم ناظرین آج ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ شاہی قلعہ لاہور میں موجود ہیں اور آپ کو اس کی سیر بھی کروائیں گے اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواستہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں شاہی قلعہ لاہور قلعہ جس کے لغوی معنی استحکام اور حفاظت کے ہوتے ہیں فوجی مقاصد یا شاہی رہائشگاہ کے لیے دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں شاہی قلعہ کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ ایک انچا مسنوعی تیلہ تھا جس کی سطح لاہور شہر سے کافی بلند دریائے راوی کے جنوب کے کنارے پر واقعہ کافی محفوظ تھی جو اس وقت لاہور کے شمال مغرب میں واقعہ ہے شاہی قلعہ لاہور مغلو کی فن تمیر کا ایک بے نظیر شہکار ہے جو انہوں نے اپنے رہائشی مقاصد کے لیے تمیر کروایا مگر ساتھ ساتھ فوجی مقاصد کو بھی مدے نظر رکھا گیا اس کی بقاعدہ بنیاد پندرہ سو چھاسٹھ میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے رکھی اس کی لمبائی چار سو چھاسٹھ میٹر اور چرائی تین سو ستر میٹر ہے اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے دیواریں سرخ پختہ انٹوں سے بنائی ہوئی ہیں جن کی چنائی مٹی گارے سے کی گئی ہے ان دیواروں پر بندوقچیوں کے لیے سرخ ہیں جن کے اثار مشرقی دیوار میں اب تک موجود ہیں جن سے وہ محاصرہ کرنے والی فوج پر گرم پانی اور گولیاں برساتے تھے یہ قیلہ اپنی وسط فن تعمیر اور شہرت کے لحاظ سے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے اس قیلے کے اندر مختلف ادوار میں مختلف امارتیں تعمیر ہوئیں جن کو چھے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا اہد اکبری کی امارت دوسری نور الدین جہانگیر کی امارت تیسری شاہ جہان کی تعمیر کردہ امارت چوتھی اورنزیب آلمگیر کی امارت پانچوی سکھ دور کی امارت چھٹی قلعہ و اہد انگریز شاہی قلعے کے اندر تعمیر کردہ مختلف امارت کے چند چیدہ چیدہ شاہی قلعہ کے مغربی دیوار سے منسلک یہ دروازہ اورنزیب آلمگیر نے سولہ سو تیہتر سے سولہ سو چوہتر میں تعمیر کروایا اس جگہ پر اکبری دیوار میں بھی ایک دروازہ موجود تھا اور اورنزیب آلمگیر نے اس کو اثرینوں ترمیر کروایا جس کی وجہ سے یہ آلمگیری دروازہ کہلوایا اس کی تعمیر پرانے فوجی اصولوں کے مطابق کی گئی ہے خوبصورتی اور راب کے لحاظ سے اس کا کوئی سانی نہیں اس کے بڑے بڑے مسمن برج کمل کی پتیوں سے آراستہ ہیں جبکہ گمبت نمہ برجیاں اس کی خوبصورتی کو چارچان لگائے ہوئے ہیں اس دروازے کے اندر نیچے اور اوپر محراب دار دو منزلہ کمرے بنے ہوئے ہیں اور سامنے ٹکٹ گر ہے اس دروازے سے آج کل عوام کی آمود رفت ہوتی ہے اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد دائیں جانب ایک راستہ ملتا ہے جس کے نیچے اوپر محافظوں کی کمرے بنے ہوئے ہیں جبکہ بلکل سامنے ایک چھوٹے سے کمرے میں بانی لہور لو کا مندر ہے اس مندر کے شمال میں بلندی پر ایک مسمن دروازہ ہے جس پر جانے کے لیے بڑے بڑی سیریاں تھی جو کہ اہد برطانیہ میں ختم کر دی گئی دروازے کے اثار بھی اب تک باقی ہیں شاہی کلے کے جنوب مغرب کی طرف ایک وسیع علاقہ ہے جہاں پر اہد مغلیہ میں شاہی بورچی خانہ اور استبل تھا یہ جگہ لوگ کے مندر کی پچھلی جانب اور مسمن دروازے کے جنوب کی طرف ہے یہ بورچی خانہ ایک بہت بڑے حال اور چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا جس کے کئی دروازے تھے اس میں کئی ایک انواہ کے کھانے تیار ہوئے ہوتے جو کہ شاہی دسترخان کی زینت بنتے تھے جبکہ شاہی استبل میں اچھی نسل کے گھوڑے رکھے جاتے تھے برطانوی اہد میں اس شاہی بورچی خانے اور استبل کی حیثیت کو ختم کر کے یہاں پر پولیس کی بیرکیں بنا دی گئی اور کچھ اضافی امارتیں بنا کر اس کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا اور کچھ عرصے تک یہ جیل زیر استعمال رہی اثار قدیمہ کی انتک کوشش کے بعد اس جیل اور پولیس کے بیرکوں کو ختم کر دیا گیا اور بورچی خانے کو اصلی صورت میں لانے کی کوشش کی گئی اس کے آدھے ہستو پر محکمہ اثار قدیمہ نے ایک نیا خوبصورت کیمپس بنایا جس کا نام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف آرکیالوجی ٹریننگ اینڈری ریسرچ سینٹر ہے یہاں پر قومی اور بینل اقوامی سطح پر اثار قدیمہ کے مختلف شعبہ جات میں لوگوں کو سکالرز کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے ناظرین ہماری ویڈیو جاری ہے اس کا بقیہ حصہ پارٹ ٹو میں دکھایا جائے گا شکریہ